Welcome in Holy Ghost Powers YouTube Channel جب اس دیس میں اکال پڑا تو ایلی ملیک اور ناؤں میں دونوں پتی پتنی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر مواب میں چلے گئے جیسے ہی بیتل ہمیں دکھ آیا اکال آیا بھک مری سے وہے مرنے لگے بیماریاں آئیں تو وہے پرمیشور کی اپرستی سے اس کی زہباگیتہ سے دور ہو کر مواب میں چلے گئے جہاں پاپ تھا انے جاتیاں تھی جہاں پر کوئی بھی پرمیشور کا نام لینے والا نہیں تھا اس کا پرنام یہ ہوا کہ ان کی شادی شدہ زندگی پوری طرح سے نسٹ خراب ہو گئی اس کا پتی مر گیا دونوں بیٹے مر گئے دونوں بہوے ودوہ ہو گئے پوری زندگی ناش ہو گئی لیکن اسی نگر میں رہنے والا بوج وہیں اسی نگر میں رہا چاہے وہاں دکھ آکال آیا تھا وہے پرمیشور میں کھڑا رہا پرمیشور کے گھر کے نکٹ رہا پرمیشور کی اپرستیتی میں رہا بیتل ہم جو پرمیشور کا پویتر اسثان ہے اسے نہیں چھوڑا اور وچن اس کی گواہی دیتا ہے کہ آکال کے دنوں میں بھی وہے پڑا دھنی ہوا لیکن ناؤمی کی زندگی میں پوری طرح سے گریبی آ چکی تھی انہیں کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا لکھا ہے کہ جب دس ورش کے بعد انہوں نے سنا کہ پرمیشور نے اسرائیل میں اپنے لوگوں کے لئے سودھی لی ہے اور سب طرح کی بھوجن وستوے دی ہیں جب ناؤمی کی زندگی ختم ہو چکی تھی تو اس نے مان لیا کہ میں نے جان لیا ہے کہ کیول یہوہ ہی پرمیشور ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی پرمیشور نہیں ہے تب اس نے سوچا کہ میں پرمیشور سے معافی مانگوں گی جو میں نے یہوہ سے دور ہو کر بھول کی ہے کہ اکال کے دنوں میں میں کسی انہ کی اپاسنہ کے لئے گئی میں نے یہوہ پرمیشور کو اپنا پرمیشور کر کے نہیں مانا تو میں پرمیشور سے معافی مانگوں گی پربو کے چنے ہوئے اس تھان بیتل ہم میں واپس جاؤں گی اور جب وہ واپس گئی ساتھ میں اس کی بہو روت بھی تھی روت ایک انہ جاتی معابن لڑکی تھی اس نے ناؤمی سے کہا کہ تو مجھے تیاغ دینے کی ونتی نہ کر کیونکہ جدھر تو جائے ادھر میں بھی جاؤں گی جہاں تو ٹکے وہاں میں بھی ٹکوں گی تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا پرمیشور میرا پرمیشور ہوگا جہاں تو مرے گی وہاں میں بھی مروں گی اور وہیں مجھے مٹی دی جائے گی آپ سوچ کر دیکھیں ایک انہ جاتی اسری جو جوانی میں ہی ودوہ ہو چکی تھی اور وہیں گریبی کو دیکھ رہی تھی اس کے بھوشے میں کوئی آشہ نہیں تھی پھر بھی اس نے پرمیشور کو ماننے کا من بنایا اگر آج آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کلیش میں ستاو میں دکھوں میں ہیں تب آپ بھی روت کی طرح من بنائیں پرمیشور کے نکٹانے کا روت دو کے دو میں لکھا ہے موابن روت ناؤمی سے کہا مجھے کسی کھیت میں جانے دے کہ جو مجھ پر انگرہ کر کے انگرہ کرے اس کے پیچھے پیچھے میں سلہ بینتی ہوئی جاؤں روت اٹھی اور کام کرنے کے لئے گئی اپنی بھوڑی ساس کا آدھر کیا اور انہیں گھر ہی میں رہنے کو کہا کہ میں جاؤں گی سلہ بیننے کے لئے لیوے ویورستہ انیس نوکے دس کے انسار بووج پرمیشور کے ساتھ وفاداری سے چلنے والا ویقتی تھا یعنی پرمیشور نے کہا اپنی ساری آمدنی صرف قسطے بھرنے ہی میں نہ نکال دے بلکہ اپنے پیسوں کو دشما انس دینے میں اور جو باقی بچے ہوئے پردیسی لوگوں کی مدد کرنے کے لئے اور بھون کے نرمان کے لئے دے دیں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پرمیشور نے عشوری انتظاموں کو کر کے بووج اور روت کو جوڑا ان دونوں سے پرمیشور نے عبید کو جنم دیا عبید سے یشے کو یشے سے دعوت کو جنم دیا اور روت اس کی پردادی بنی اسی ریتی سے جب آپ وفاداری امانداری کے ساتھ پرمیشور میں بنے رہتے ہیں اپنے دکھوں میں تنگی میں گھٹی میں بھی ہوں تو پرمیشور آپ کو چھوٹا ہے اور آشیشت بھی کرتا ہے آمین پرارتھنا یہ پرارتھنا آپ کے دوارہ کی جائے سرو شکتیمان پرمیشور اس وچن کے لئے میں آپ کا دھنیا بات کرتی ہوں پرمیشور میں پرارتھنا کرتی ہوں کہ آپ مجھے پویتر آتما سے پریپورن کیجئے تاکہ میں اپنے جیون سے ایسے کاموں کو کر سکوں جس سے صدیب آپ ہی کے نام کو مہیمہ ملے پربو یشو مسیح کے سامرتھ ہی نام میں آمین میری بھویشیوانی کی پستک کے اور ادھک وچنوں کو سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ہولی گوست پاورز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہالیلویہ موسیقی